جمو کشمیر کے کشتوار زلے کے ایک صدور گاو میں سومبار کو بھی شن آگ لگ گئی آگ اتنی بھیانک تھی کہ کم سے کم اسی گھر جل کر خاک ہو گئے ابھی تک آگ لگنے کی وجہیں صاف نہیں ہو پائی ہے لیکن ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں ایک ساتھ اسی گھر اس آگ کی بھیٹ چڑ گئے گاؤں میں جس طرف میں نظر جا رہی ہے ہر طرف ہمیں تاباہی ہی تاباہی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھئے گاؤں میں ستھت مسجد مسجد میں بھی نقصان ہوا ہے کھڑکیاں جل چکی ہیں کانچ پوری طرح سے چکنا چور ہو چکے ہیں آپ دیکھئے جتنی بھی لکڑی تھی وہ جل چکی ہے یہاں لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوا کاؤشیٹ کو نقصان ہوا اور یہاں پر جو مسجد ہے ان کو نقصان پہنچا ہے صاحب مسجد کو بھی نقصان ہوا ہے اور کیا کیا نقصان ہوا ہے مسجد میں جو بھی جتنا بھی سامان تھا وہ سب جل گیا اوپر والا جو فلور ہے اس میں بھی جل گیا ہم آئے ہم انشن میں انشن میں رہتے ہیں ہم جب یہاں پہنچے تو یہاں پہ آگ لگ گئی تھی اوپر تو پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کچھ نکالا تو باقی سب جل گیا یہ دس لگ بک دس بارہ سال کی محنت تھی جو ملڑون گاؤں ہیں خود کسی نے ہزار روپے کوئی گریب تھا ہزار روپے دیا پانچ سو دیا دو تین دن یہاں پہ مزدوری کی تو اس محجد کو بنایا اس کے بعد آج ہاں کی وجہ سے یہ بھی کافی زیادہ نقصان ہے کافی زیادہ نقصان ہے یہ ملڑون کی جامعہ محجد ہے بہت محنت کی تھی لوگوں نے اس محجد کو بنانے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ کی فیصلے کو ہم نہیں روک سکتے تھے کیونکہ اوپر والا جو کر سکتا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے لیکن جب ہم مڑوا سے آئے ہم نے دو بجے سنا کہ وارڈون میں آگ لگی جب ہم مڑوا سے پہنچے یہاں تو یہاں پر آگ پر کابو نہیں ہو پایا یہ دیکھئے آگ پر سمیں رہتے کابو نہیں پایا گیا اس کی وجہ سے جو آپ دیکھئے کہ زیادہ تر گاؤں میں جو گھر ہیں وہ پوری طرح سے جل چکے ہیں کیامرامین جتیندر کے ساتھ پنکر شرما نیوز 24 کسٹوان اپنے اجڑے آشیانوں کو نیہارتی یہ ہیں وہ پیڑیت مہلائیں جنہوں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ انہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا آشیانہ ان سے چھین جائے گا آج کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو مجبور ہیں بہت زیادہ ساتھی ہے اور چند دنوں میں یہاں پر برف پڑ جائے گی لیکن ٹھیک اس کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر برف پڑ چکی ہے آگ اتنی بیانک فیلتی ہے کہ اسی گھروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے آئیے ان سے باچیت کرتے ہیں کیا نام ہے آپ نیلو فرکوی ہوں آپ پڑتی ہیں ہاں میں ٹین کلاس میں پڑتی ہوں کیا کیا نقصان ہوا ہے آپ کے گھر پہ نہیں ہمارا تو یہاں کچھ بھی نیرہ ہے ہماری جو یہ یہ میری موسی ہے اس کا پتی بھی نہیں ہے اور یہ اب کہیں کی نیرہی اس کا گھر بھی جل گئے کچھ نیرہ ہے اس کے پاس اور ہماری یہاں بیگ یونیفارم کتابیں سب جل گئے کچھ نیرہ اور میری موم جو ہے اب وہ کہیں کی نیرہی ہمارے تین مکان تھے تینوں کے تینوں جل گئے اب کچھ نیرہ نہیں کی ہم پر لیکن کیا کچھ بھی نہیں نکلا وہاں سے مطلب گھر سے جو سمان تھا وہ نکالنے تک کا موقع نہیں نہیں ملا جب ہم گھر جارے تو وہ جال گیا تھا اب کیا دیکھنے ہم نے تو ہمارے نصیب میں بھی نہیں اپنا گھر دیکھنے کو ملا اب تو یہاں سے تو دکھویں نہیں رہا کی گھر کہاں پہ تھے مجھے تو پاتا ہی نہیں ہمارا گھر کہاں تھا اور ہمارے یہاں بہت نقصان ہوئے بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری مدد کریں تو پرشاستان سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ مدد آپ کی کر رہے ہیں کچھ کھایا آپ نے کل سے کی نہیں نہیں ہم نے تو کچھ کھایا نہیں ہے ہمارے صرف فرج جا رہا ہے ہماری موم جاہے وہ سو رہی ہے اس سے بیمار پڑ گئی ہے صدمہ لگے ہاں بہت بڑا صدمہ لگے تو اب یہ بھی ڈر ہے کہ کیسے کھولے آسمان کے نیچے کیسے رہیں گی زردیاں بھی ہے برف بھی پڑھنے والی ہے ہاں برف بھی پڑھنے والی ہے ہم کہاں جائیں اب کچھ بھی نہیں رہا کھان نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے کچھ کپڑا بچائے یہ دیکھئے اور آپ دیکھئے آنکھوں میں آنسوں ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ سمیش پریوار پر کیا بیتری ہوگی ان کی موسی ہے میڈم کچھ بچا کی کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا کیا بچا کیا بچا میں شوڑی وڑی میں بچہر کا آئی میں بہت سا جائے رہت کی ہے میں چون کی ہے بہت سا مہی بائچ ترہشتے بہت سا سپاہان چون کی ہے کھوچ کھا تم تم چون کی ہے آپ اندازہ گھپان تم چھنا اتھنی تم کوت گئی گھپان گھوچ دو سوری میں رود نکی ہے نارود گھپنے نکی ہے تو آپ نے جو جیسے ہے کیونکہ مال میں بیشی ہیں سردیوں میں آپ چارہ ان کے لیے رکھ لیتے ہیں پورے چھے مینے وہ تینوں کے تینوں جھل گئے ہم نے کھانا ہوتا تھا آپ کے لیے جو آپ نے مکہ میں رکھا تھا وہ بھی جھل گیا اور آپ کی جو مکی ہوتی تھی جو آٹے چاول ہوتے تھے وہ بھی رکھا تھا وہ بھی سب جھل گیا سب جھل کے راک ہو گیا ہے پیسے سب کچھ بھی نہیں رہا ہے ملکل ہے دیکھیں کچھ اور محلے ہیں آپ کہیں اور سے ہیں دوسرے گاؤں سے آئے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسرے گاؤں سے آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمام ان لوگوں کو زیادہ تر یہاں کے ستھانیے یعنی گرامین ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں گاؤں والے ہیں جو کل سے ہی یہاں پر ہیں مدد کے لیے یہاں پر پہنچے تھے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے مدد کی جائے آگ پر کابو پایا جائے لیکن آگ اتنی زیادہ بینکر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی بھی آگ کی لپٹے ہیں دعا ہے اور یہ دیکھیں مہلائیں بچے ان کی آنکھوں میں آسو ہیں کیونکہ کسی کو یہ وشواس نہیں ہو رہا کہ ان کے گھر جو ہیں اب پوری طرح سے اجڑ چکے ہیں کیامرمین جے ٹینڈر کے ساتھ پنکر شرما نیوز ٹونٹی فور کشتوار موسیقی